موسیس دوستو موڈرن فیملی میں رہنے والی نمرا نے اچانک ہجاب لینا شروع کیا تو سب ہی لوگوں نے خوب باتیں بنائیں دوستوں اور کزنز کا مزاگ تو وہ پھر بھی برداشت کرتی نہیں لیکن جب اس کے گھر والوں نے بھی روزانہ بڑے سے سکاہ میں اسے سر ڈامتے دیکھ کر روک ٹوک شروع کی تو نمرا کا دل ہی ٹوٹ گیا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجاب کرنے والی لڑکیوں کو بیک وڑ یا پرانے زمانے کی لڑکی کا خطاب دیا جاتا ہے جبکہ ہجاب کرنا مسلمان عورت پر لازم ہے اور اگر کوئی لڑکی کسی دباؤ کا بغیر اپنی خوشی سے سر ہجاب کرتی ہے تو بجائے نئے کام میں اس کی حوصلہ فضائی کرنے کے لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی نصیحت کرنے لگتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان مشکلات پر بات کریں گے جس کا سامنا ہجاب کرنے والی لڑکی کو کرنا پڑتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلیک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں دوستو آج کے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیوی یا بہو آسمان سے اتری ہوئی کوئی ابسرا ہو جسے جب ساتھ لے کر چلیں تو سب ان کی قسمت پر رشت کریں اس لیے ہجابی لڑکیوں کو خوبصورت ہونے کے باوجود رشتوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے اکثر ماں باپ بھی بیٹیوں کو ہجاب کرنے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں ہجاب کرنے والی لڑکیوں کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے سکول کالج ہو یا دفاتر ہجاب کرنے والی خواتین کو بیک ورڈ کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے پردادار خواتین خواہ کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو ان پر بیک ورڈ ہونے کی چھاپ لگا دی جاتی ہے اور بہت سے ادار قابلیت کے باوجود صرف اس لیے ملازمت نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسری خواتین کی طرح موڈنل لباس نہیں پہن تھی اتنے حوصلہ شکن رویہ کے بعد بھی دنیا میں ایسی خواتین کی تعداد کم نہیں جنہوں نے ہجاب بھی پہنا اور دنیا کے ہر میدان میں اپنا لوہا بھی منوایا موزد دوستو ان خواتین میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں اولمپک چیمپین ابتحاج محمد تلوار بازی میں اولمپک چیمپینشپ کا تمگہ حاصل کرنے والی ابتحاج محمد مسلم ہجاب کرنے والی خواتین کے لیے مشل راہ ہیں تیرہ سال کی عمر سے تلوار بازی کا شوق رکھنے والی ابتحاج نے کھیل کے دوران بھی ہجاب پہن کر سابق کیا کہ ہجاب کسی طرح ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں پاکستانی پائلٹ شہید مریم مختار قوم کی بیٹی مریم مختار کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں یہ لڑاکہ تیارہ اڑانے والی پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ تھی مریم مختار کا تیارہ پرواز کے دوران ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کریش ہو گیا تھا اور مریم مختار موقع پر ہی شہید ہو گئی تھی لیکن مریم کا ہجاب میں جہاز اڑانا ان تمام مفروضات کی نفی کرتا ہے جو پردے کے حوالے سے لوگوں نے قائم کیے ہوئے ہیں ماریا ادریسی دوسر ماریا ادریسی پہلی مسلمان ہجابی فیشن موڈل ہیں جن کو ایک ممتاز برینڈ ہینس موڈیز نے موڈلنگ کی پیشکیش کی ماریا ہجاب کے ساتھ موڈلنگ کرتی ہیں زہرہ لاری یو اے سے تعلق رکھنے والی زہرہ لاری برپر سکیٹنگ کرتی ہیں زہرہ کی بدولہ جو اے انٹرنیشنل سکیٹنگ یونین میں شامل ہونے والی پہلی عرب ریاست بن چکی ہے زہرہ بھی باہجاب سکیٹنگ کرتی ہیں کلسوم عبداللہ دوستو کلسوم عبداللہ ایک پاکستانی امریکی نزاد ویل لفٹر ہیں انہوں نے دو ہزار گیارہ میں ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپینشیب میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی اس کے بعد ایشین ویٹ لفٹنگ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں کلسوم عبداللہ تمام مقابلوں میں باہجاب شرکت کرتی ہیں جو سو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر دور کیجئے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں